ہم کے عوام کے سیاسی اور جمہوری حقوق کی جو اس وقت لڑائی ہے اس کو جو سب سے نیا اور بڑا چیلنج ہے وہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے ہے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جس طرح سے الیکشن میں بیلٹ باکسز کو سٹاف کر دیا گیا بھر دیا گیا اب سپریم کورٹ کو بھی اپنی مرضی کے ججی سے بھر دیا جائے اور اپنی مرضی کے فیصلے کرائے جائیں چاہے وہ تحریک انصاف پر بندی کا معاملہ ہو چاہے وہ عمران خان کو ٹانگنے کا معاملہ ہو چاہے وہ تحریک انصاف کی ساری لیڈرشپ کو یا اپنے سیاسی مخالفوں کو جو ہے وہ سبق سکھانے کا معاملہ ہو اس کے اوپر مہر لگوانے کے لیے آپ اپنی مرضی کے سارے ججیز بھر دیں اور اللہ خیر صلی اللہ ضرورت اس کی ان کو اس لیے بیش آئی ہے کہ جو پاکستان کے اس وقت بڑے ججیز ہیں جو آئین کے ساتھ کھڑے ہیں جو عوام کے ساتھ کھڑے ہیں وہ پاکستان کے آئین کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور مسلسل آپ نے دیکھا ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کو یہ چیلنج مل رہا ہے اور اس لیے اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ججیز جو ریٹائر ہو چکے تھے جن کی پلٹیکل افیلیشنز ایک ساتھ تو جو ہیں ٹکر رہ چکے ہیں سندھ میں ان کو اٹھا کے دوبارہ جو ہے مرضی کے یہاں پر لگا لیا جو ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اور اس پر جو مستضاد ہے اس پر جو بدقسمتی ہے جو طریقہ انصاف کی لائز لیڈرشپ ہے وہ تو ملی ہوئی ہے فائز سی صاحب کے ساتھ وہ تو عمران خان اور طریقہ انصاف کو جو اس وقت سلپریم کورٹ جو تابوت تیار کر رہی ہے کہ جس میں سروں لوگوں کو ڈال کے اوپر سے کیل ٹھونک دیے جائیں اس میں جو لائز لیڈرشپ ہے حامد خان وغیرہ انہوں نے تو کیل دینے کا فیصلہ کیا ہوئی ہے کہ آپ وکیل پکڑائی جا رہے ہیں کہ آپ اس تابوت میں یہ بھی ٹھوک دیجئے تو ان سے تو کوئی امید نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کے جو ہر شہری اور پاکستان کے ہر وکیل کی خصوصاً یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس نائنصافی کے خلاف کھڑاؤں کیونکہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اللہ خیر صلی اللہ پھر تو ہمارے انسان حقوق بھی ختم ہیں پھر ہمارے پلٹیکل رائٹس بھی ختم ہیں اور پھر مرضی کے فیصلے ہیں پھر چاہے جو مرضی جو مرضی کرتا ہے پھر اور وہ ججز جو آئین کے ساتھ کھڑے ہیں وہ ججز جو اس وقت پاکستان میں دستور کی بالا دستی کے لیے جو ہے وہ خطرات جو ہے انہوں نے ان کا سامنا کیا ہے ان سب کو جو ہے وہ آپ ٹریکٹیکلی پارک کر دیں یہ جو ٹریکٹیکل موقع ہے پاکستان کے عوام کے لیے اور خصوصاً وہ قضاء کے لیے کہ وہ اس کے اوپر اپنی آواز اٹھائیں خصوصاً اسلام آباد پنڈی پشاور اور لہور یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ موقع نے جدو جہد کو لیڈ کرنا ہے پاکستان پاکستان ان کے ساتھ ہوگا شامل ہوگا لیکن لیڈ ان علاقوں نے کرنا ہے اور میں اپیل کرنا چاہتا ہوں ان تمام باہر سوسیشنز کے پریزیڈنٹ سے اور ان تمام موقع سے کہ آپ اس ماملے کے اوپر بالکل پیچھے نہ ہٹیں کیونکہ یہ آپ کے اور ہمارے حقوق ہی ختم ہو جائیں گے پھر ہم یہاں پہ زندہ ہوں مردہ ہوں کیا برک پڑتا ہے تو اس کے لیے بڑا اہم ہے کہ ہم اپنے حقوق کے لیے لڑیں بکلا اپنے حقوق کے لیے لیڈ کریں اور عوام پوری اس کے پیچھے کھڑی ہوگی مجھے پورا یقین ہے طریقہ انصاف کا ہر برکت جو ہے وہ پیچھے کھڑا ہوگا اور ان جو موجودہ ازاد ججز ہیں موجودہ سپریم کورٹ کے ججز ہیں ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان ججز کے جدو جہد ہے اس کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور اس کو ایک ایک سمجھئے کہ ایک حدیعہ تبریق پیش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دستور کے ساتھ آج پاکستان پاکستانی کھڑا ہو اور وکلا اس کو جو ہے وہ لیڈ کرے اس موقع کو ضائع اگر ہم نے کر دیا تو پاکستان میں جمہوری حقوق پاکستان کے سیاسی حقوق پاکستان میں انسانی حقوق ایک خواب بن کے رہ جائے گا موسیقی